اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استقامت کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا اعتماد بڑھایا کرتے تھے کوئی احساس کم تری کوئی نفسیاتی مرض اگر ان کو ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو سے اپنی صحبت سے ہیل کرنے کی کوشش کرتے مرہم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کرتے تھے لوگوں کے لئے لپک لپک کر آ آ کر لوگ آپ کے پاس بیٹھنا چاہتے تھے اس لیے کہ آپ کی شخصیت اتنی سودنگ تھی اتنا سکون دینے والی اور اعتماد دینے والی آپ کی شخصیت تھی دوسروں کو جتنے بھی انبیاء تھے سب کے سب حسن صورت اور حسن صیرت سے آراستہ ہوتے تھے ظاہری باطنی حسن اللہ ان کو دیتا تھا وجہ یہ ہے کہ ان سے کام اتنا اہم اتنا بڑا لینا ہوتا تھا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں جسم کی اور عقل کی اور اخلاق کی وہ تمام کے تمام نعمتوں سے انبیاء مال امال ہوتے تھے کہ کوئی ان کی شخصیت پر انگلی نہ رکھ سکے کہ ان میں یہ عیب ہے تو جتنے انبیاء آئے سب حسین صورت اور حسین صیرت والے اور حسین آواز والے تھے اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے حسین صورت حسین صیرت والے اور حسین آواز والے قرآن کا ایک ایک حرف الہدہ الہدہ اور صاف پڑھا کرتے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھنے والا ہم نے نہیں سنا تو صاحب قرآن جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس کلام کی کیا شان ہوتی ہوگی تو وہ لوگ جو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن رہے تھے آپ کی مبارک زبان سے سن رہے تھے اور ان کا دل نہیں پگھل رہا تھا وہ کتنے سخت دل اور پتھر دل رہے ہوں گے یہ وہی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کہے فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ ہمیں اس سچ کو سچ کہنا ہی نہیں ہم اس سچ کو جھٹلاتے ہی چلے جائیں گے جب ہمارا صرف آپ کے بارے میں پڑھ کر یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ آپ کی محبت اور آپ کی عقیدت سے بھر جاتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جن کا اٹھنا بیٹھنا رات دن آپ کے ساتھ ہوتا تھا جن کے درمیان آپ رہا کرتے تھے جن کا نام آپ اپنی مبارک زبان سے پکارا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا موقع ہو یعنی کہ ایک طرف آپ سے ملاقات کا موقع ہو اور دوسری طرف دنیا کی نعمتیں ہوں کوئی بھی نعمت بڑی سے بڑی نعمت ہو تو اس وقت دیکھنا ہوگا کہ انسان کس چیز کو اپنے لئے پسند کرتا ہے اس دنیا کی نعمت کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو تو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کو ترجیح دی اس نے آپ سے محبت کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی صحابہ کے درمیان ایک بہت بڑا فیکٹر تھی ان کی ہمت میں اور ان کی ثابت قدمی میں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرماتے رہتے تھے اس دوران جبکہ اتنے ظلم اور اتنے مسائب مسلمانوں پر گزر رہے تھے اللہ تعالیٰ تسلی دیتے جبریل اللہ علیہ السلام آتے وحی اترتی ایک وائپس تھیں چاروں طرف یہ ساری چیزیں بھی اس دور کے مسلمانوں کو ان کے مشن سے ہلا نہ سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا کرتے تھے کہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی کسی کو تب ہی محسوس ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اندر یہ عزم پا رہا ہو کہ وہ آگ میں ڈالا جانا زیادہ پسند کرے گا بنسبت گفر میں پڑھنے کے صحابہ ایسے شاگرد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ جو کہتے وہ ذہنی اور عملی طور پر کرتے رہتے ایمان باللہ تسلیم کر لیا تو اس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اپنا جسم اپنی سوچ اپنا آرام اور سکون اس میں کھپا دیا بہترین عجر کی چاہت نے کہ غموں کی دھوپ کے آگے خوشی کے سائیں ہیں ان سے تپش کو ہی دور کر دیا ان تقاضوں کو پورا کرنے کے بدلے میں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر توقل اور کامل بھروسے نے انہیں بڑی سے بڑی مصیبت بڑی سے بڑی آزمائش کو ایک بریج کی طرح کروس کروا دیا ان کی ثابت قدمی کی ایک وجہ قرآن سے گہرا ربط قرآن سے مضبوط تعلق ہے قرآن کی تعلیمات نے قرآن کی احکامات نے ان کے حساسات اور جذبات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا ان کے دلوں کے اندر ایمان کا نور پیوست ہو گیا تھا استقامت کا سب سے اہم ذریعہ قرآن ہی تھا کہ ظاہری ازباب نہ ہونے کے باوجود وہ باطل سے نہیں دبتے تھے ابتلا اور آزمائش مومن کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے ایمان لانے کے بعد مرتے دم تک اس پر قائم رہنا ہے اور اس کے قیام کے لئے کوشش بھی کرنا ہے اور یہ آزمائش ہے کہ اس راہ میں جو مشکلیں آئیں گی تو اس پر ثابت قدم کیسے رہنا ہے ایمان صرف زبان سے چند کلمات کی ادایگی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کے مطابق صیرت اور کردار نظریات اور افکار کو بھی ڈھالنا ضروری ہے اور پھر اس راہ میں آنے والے دشواریوں کو پرداشت کرنا تو استقامت اور ثابت قدمی کے لئے ضروری ہے کہ ہمارا نصب الین درست ہو زندگی کا کیا مقصد ہے اس کا ہمیں شعور ہو دین سے محبت ہو آخرت میں عجر کا پختہ یقین ہو دنیا کو ایک گزرگاہ سمجھ رہے ہو نماز ہماری نماز ہو قرآن سے گہرہ تعلق ہو انبیاء، صلح، صلف و صالحین کی سیرت ہو ہمارے سامنے اور اللہ سے استقامت کی دعا اور یہ سب کچھ اپنے پیوریسٹ فارم میں ہو وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رکاتہ